اسلام علیکم تو دوستو کیسے ہو آپ سب ہی لوگ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوگے تو آج میں آپ کو بتانے والا ہم کو آپ دراز کے ذریعے کیسے ارننگ کر سکتے ہیں تو پچھلی ہم میں نے ویڈیوز میں آپ کو ایمازون اور شاپی فائی کے بارے میں بتایا تھا تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ دراز سے آپ کیسے ارننگ کر سکتے ہیں تو دراز ایک پاکستانی ویب سائٹ ہے جو کہ دو ہزار بارہ میں لانچ ہوئی تھی تو جس طرح شاپی فائی امریکن ویب سائٹ تھی پلیٹ فارم تھا ای کامرس پلیٹ فارم تھا اسے طرح دراز پاکستانی پلیٹ فارم ہے آپ جہاں سے بائی انڈ سیلنگ کر سکتے ہیں تو یہ اچھی ویب سائٹ ہے جس کے ذریعے آپ ایزی لی ارن کر سکتے ہیں اس میں آپ اسسسٹنٹ کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں اور اپنا سٹور بھی رن کر سکتے ہیں اسسسٹنٹ کے طور پر اگر آپ کام کریں گے تو آپ کو وہ لگی بندی سیلری ملے گی ایک طرح کیا آپ کی جوب ہوگی اور اگر آپ اپنا سٹور رن کریں گے تو وہ آپ کا جتنا بھی آپ جتنا کام کریں گے اتنی آپ کی ارننگ ہوگی تو اس طرح ایمازون میں بھی ویرچول اسسٹنٹ آپ ویرچول اسسٹنٹ بھی ہو سکتے ہیں اور آپ ویسے اگر آپ کے بھی کوئی ہے ساتھ دوست بغیرہ ہے یا کوئی بھی بندہ ہے وہ دراز کا اس کا سٹور ہے اور آپ کو کام کرنا آتا ہے اور آپ اسے کہیں بھئی وہ اپنا سٹور ہینڈل نہیں کر سکتا صحیح سے اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا یا کوئی اس کے ساتھ ایشو ہے تو آپ اس سے آفر کریں گے میں آپ کا سٹور ہینڈل کروں گا اور آپ مجھے بدلے میں اتنا دیں گے یا وہ آپ کو آفر کرے گا بھی آپ کام کر لو اور میں آپ کو اتنا دوں گا تو یہ ایک اسسٹنٹ یہ بھی ایک اچھی جواب ہے اس میں آپ کا وہ نہیں ہے کوئی رزق نہیں ہے آپ کے پیسہ ڈوبنے کا کوئی خطشہ نہیں ہے آپ نے پیسہ لگانا ہے وہ اگلے کا سٹور ہوگا اس ہی نے پرچیزنگ کرنی ہے جو بھی کرنے ہے سارا پیسہ اس کا ہوگا آپ نے کیا کرنے ہے صرف اس کا سٹور ہینڈل کرنے ہے جو مین بھئی آپ کو آتے ہیں آرڈر آتے ہیں آپ نے وہ آگے ڈیلیور کرنے ہوتے ہیں اور جو کسٹمر فیڈبیک دینے ہوتا ہے اس کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے اسی طرح آپ نے اگر شکایات آتی ہیں اسے ہینڈل کرنا ہوتا ہے آپ کا صرف کام ہوتا ہے سٹور ہینڈل کرنا آپ نے کوئی انویسٹمنٹ ایک روپے کی نہیں کرنے تو یہ اچھا کام ہے اگر آپ انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے پر اس میں آپ کو جو سیلری ملے گی وہ لگی بن دی ہوگی اتنی زیادہ نہیں تو جو دوسرا کام ہے اپنا سٹور اپنی شاپ بنا کے اس پر کام کرنا ٹھیک ہے تو اس میں آپ جتنا زیادہ اس میں انویسٹ کریں گے آپ کو اتنے زیادہ پروفٹ ہوگا کس طرح ہوگا جیسے آپ یہ ہوتی ہے یہ فیزیکل شاپ ہیں ٹھیک ہے آپ نے کوئی ایک شاپ کھولی آپ نے کھولی کمپیوٹر الیکٹرانکس کی ٹھیک ہوگیا تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے یا تو اپنی ایک دکان خریدیں گے یا اسے رنٹ پہ لیں گے ٹھیک ہے رنٹ پہ لیں گے آپ اسے ہر مہینے رنٹ دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ دکان کی پرچیزنگ کریں گے آپ کاؤنٹر لیں گے جو جو سمان چاہیے ہوگا وہ لیں گے آپ کمپیوٹر رکھیں گے اپنے پاس کمپیوٹر کو سیٹ کرنے کے لیے اوزار اور غیرہ رکھیں گے اسی طرح اگر آپ کو کمپیوٹر خود ٹھیک کرنا نہیں یادتا یا کوئی مسئلہ آجاتا سوفٹ ویئر کے لیے آپ ایک الہیدہ بندہ رکھیں گے ہارڈ ویئر ٹھیک کرنے کے لیے الہیدہ بندہ رکھیں گے آپ انہیں سیلری دیں گے ٹھیک ہوگے اسی طرح اگر آپ آپ کی پھر دکان رن ہوگی آپ جتنا زیادہ اس میں انویسٹ کرتے جائیں گے تو اسی طرح ہے جو دراز پہ آپ کوئی بھی کھول دکان ٹھیک ہے دراز پہ اس پہ دو فائدہ ایک تو آپ صبح وہ حساب آپ کا نہیں ہوگا کہ آپ نے صبح جانے اچھے بجے اٹھ کے جانے اور جا کے اپنی دکان کھول نہیں ہے صفائی وغیرہ اور پھر آپ کا اگر سوف ویر اور اللہ بندہ نہیں ہے جو سوف ویر آپ کرتا ہے کسٹمر کے وہ بندہ نہیں آئے تو آپ کو مشکلات ہوں گی اور اگر ہارڈ ویر بالا بھی نہیں آئے تو مشکلات ہوں گی تو اسی طرح اگر آپ کی ہوگی دکان دراز وغیرہ پہ ٹھیک ہے تو آپ کو سمپل آڈر آئے گا آپ کو اپنا میل مل جائے گا ٹھیک ہے آپ کو میسج مل جائے گا ایمیل مل جائے گا دراز پہ میسج مل جائے گا کسٹمر کہ مجھے یہ پروڈکٹ چاہیے یہ اتنی چاہیے یہ آپ نے سمپل کیا کرنا ہے اگر آپ بلکل خود اکیلے کام کر رہے ہیں تو آپ کو تھوڑی مشکل ہوگی کہ آپ کو پروڈکٹ لینا پڑے گا اور ٹی سی ایس جا کے اسے کوریئر کر دینا ٹھیک ہے اگر آپ نے آگے بھئی آپ کے ساتھ دوست ہیں یا آپ گروپ مل کے کام کر رہے تو آپ نے کام آرڈر کسٹمر کو میں ہنڈل کروں گا دوسرا بندہ ہنڈل کرے گا کس طرح پروڈکٹ کہاں سے لاننا ہے تیسرا بندہ کدھر ڈیلیور کرنا ٹھیک ہے تو یہ ایک ایزی کام ہو جائے گا آپ کو اتنی زیادہ اس میں خپنا نہیں پڑے گا اور اس میں آپ کو نائن ٹو فائی جاو والا سسٹم ہو نہیں نہیں آپ کا جب دل چاہے آپ ٹیپل آئے کسٹمر کو کریں آپ نہ کریں یہ آپ کا issue ہے اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کو زائری بات نقصان ہو گا جس طرح کا نقصان ہو گا کسٹمر فیڈ بیک دے گا وہ آپ کا اچھا نہیں آئے گا تو جو ویب سائٹ والے ہیں وہ آپ پیچھے لے جائیں گے کیونکہ اگر کوئی چیز اگر آپ کلودنگ کر رہے ہیں ایک شرٹ آپ نہیں لگائی اور وہ جو اگر دوسرے سٹور والے کے ریویو اچھ آرہے ہیں تو جو ویب سائٹ والے ہیں وہ آپ کی رینکنگ میں آپ کے مقابلے میں اگلے بندے کا لے آئے گا شرٹ جو پروڈکٹ ہوگا وہ تو اس طرح اگر آپ کو اچھی ارننگ کرنی ہے تو آپ کو پروائیڈ رہنا پڑے گا وہ آپ کو کسٹمر فیڈ بیک بھی لینے لینے ان سے لینے پہ ہماری جو سرویس ہے اس سے متفقہ ہیں اور اگر آپ کو مسئلہ ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں اور جو بھی مسئلہ ہو تو آپ انہیں حل کریں تا کہ وہ آگے بھی آپ کے ساتھ چلتے رہے تو یہ ایک اچھی ویب سائیڈ ہے اگر آپ کے پاس تھوڑا سا انویسٹ ہے تو آپ اس میں کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اس ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں اس کے ساتھ انویسٹ کریں اس ساتھ انویسٹ کریں اس ہی کا سٹور بائٹ کر لیں اس ہی میں کام کریں جتنے آپ کا شہر ہوگا آپ اتنے منافع اس سے لے سکتے ہیں اور باقی اس کا تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئے گی ہوگی اور اس طرح کی اچھی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں کو مع میرت